ہیلو فرینڈ اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں نے اپنا بیک ٹرین کرنا ہے یعنی نورمل روٹین میں میں کس طرح اپنا بیک ٹرین کرتے ہوں کیونکہ اب میرا آف سیزن چل رہا ہے تو اس میں اتنا ہارڈ ورکاوٹ نہیں ہوتا تو سمپلی اپنے مسل کو مینٹین رکھنا ہے بس اس میں تقریبا ہر مسل میں میں تقریبا پانچ سے چھیک سرسالی لگاتا ہوں کیونکہ یہ آف سیزن کا ورکاوٹ ہے اس میں میں نے صرف اپنے مسل کو مینٹین رکھنا ہے کیونکہ کٹنگ سیزن کی طرح ہارڈ ورکاوٹ نہیں ہوتا ہے اس وقت تو سمپلی میں آج اپنا بیک ٹرین کرنے والا ہوں صرف پانچ ورکاوٹ میں نے کرنا ہے اس میں اور ہر سیٹ میں تقریباً 12 سے 15 ریپیٹیشن نکالنا ہے یعنی نارمل اپنی مسل کو صرف مینٹین رکھنا ہے آف سیزن میں تو چلو پر دے کہ آف سیزن میں کس طرح میں اپنی بیک مسل کو ٹرین کرنے والا ہوں تو یہ ہے میرا پہلا ورکاوڈ فور فنکشن مشین میں یعنی وی گریپ اس میں میں نے پورا 3 سیٹ لگایا ہے لیکن ہر سیٹ میں میں نے 14 to 16 ریپیٹیشن میں نے نکالا ہے تو ویٹ میں نے اتنا لگانا ہے سیمپلی یعنی 12 پر میرا انرجی ختم ہو جائے اتنا لائٹ بھی نہیں لگانا ہے کہ 20-25 ریپیٹیشن نکالو اور اتنا ہیوی بھی نہیں مارنا ہے کہ 6-7 ریپیٹیشن لگا دو تو سیمپلی میں نے اتنا ویٹ لگانا ہے کہ 12 پر میرا انرجی بس ختم ہو جائے تو یہ ہے میرا دوسرا ورکاوڈ فور فنکشن مشین میں یعنی ایزی بار راڈ کو فرنٹ میں لگانا ہے اس میں سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے میرا جو روٹین ہے میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں اتنا لائٹ ویٹ میں نہیں مارتا کہ 20-25 ریپیٹیشن نکالے اتنا ہیوی بھی نہیں مارتا کہ 7-8 ریپیٹیشن نکالے میں اتنا ویٹ لگاتا ہوں کہ 12 سے 15 ریپیٹیشن کے اندر یعنی میرا انرجی بس ختم ہو جائے تو یہ ہے میرا ویٹ لگانے کا روٹین تو یہ ہے میرا تیسرا سیٹ سنگل سائٹ ڈمبل تو اس میں بھی میں نے پورا تین سیٹ لگانا ہے ہر سیٹ میں 13-15 ریپیٹیشن نکالنا ہے تو یہ ہے میرا چوتھا سیٹ یعنی فور فنکشن مشین میں جو ایزی بار راڈ ہے اس کو ریورس میں لگانا ہے یعنی اوپن گریپ میں تو اس میں بھی میں نے پورا تین سیٹ لگانا ہے 13-15 ریپیٹیشن اور لاسٹ میں فینل یہ میرا آخری سیٹ ہے لائن سیٹ یعنی اوپ میں لائن سیٹ لگانا ہے اور اس میں بھی میں نے پورا تین سیٹ کمپلیٹ کرنا ہے اور ہر سیٹ میں پہلے جیسا 13-15 ریپیٹیشن تو یہ تا میرا بیک کا ورکاوٹ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل ضرور سبسکائب ہے اس ویڈیو کے لئے اتنا کافیہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ موسیقی موسیقی